اسلام علیکم ناظرین اگر آپ جو سائیکولوجی یا نفسیات کی جو بک استعمال کر رہے ہیں وہ اگر رکشندہ شہناز کی ہیں تو دیفنیٹلی یہ سارے کے سارے لیکچرز آپ کے لئے بہت ہی کارہم ثابت ہونے والے ہیں کیونکہ ہم اپنی لیکچر کی سیریز کے اندر اس سارے بک کو ہی کور کرنے جا رہے ہیں تو آپ جسٹ اپنی بک اپنے سامنے کھولیں لیکچر لیتے سمیں تو آپ کو یہ بہت اچھا لگے گا اور یہ سمجھ بھی آئیں گے آج چونکہ ہم لوگ چپٹر 3 کرنے والے ہیں اس چیز کے اندر ہم لوگ جو پڑھنے جا رہے ہیں چیزیں وہ ہم ایک فیزیکلی یا ایک بائیولوجی کی طرح یا ایک چپٹر ہے جس کے اندر ہم پڑھیں گے انسانی کردار جو ہوتا ہے وہ کس طرح بیس بناتا ہے اپنی ہمارے جسم کے طرح ہمارے جسم کے جتنے پارٹس جتنے آرگنز جتنے نرلز ہوتی ہیں وہ سارے سارے مل کر کس طرح سپورٹ کرتی ہیں ہمارے ہیومن بیہیوئر کو وہ ہم اس چپٹر کے اندر سکھیں گے بیسیکلی اس چپٹر کے اندر جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہمارا انٹرنل باڈی سسٹم جتنے ہے وہ سارے کا سارا جو کہ ہمارے کردار کو لے کے ایک بیس فرام کرتا ہے ایک پیٹ فارم دیتا ہے یا ریزنس دیتا ہے یا سپورٹ کرتا ہے ان سب چیزوں کے اندر ہم اس چیز کے اندر دیکھنے ملیں سسپلے آج کا جو ٹاپک ہے وہ تعارف کے ریلیٹڈ ہے کہ ہم لوگ بیسیکلی اس میں جاننا چاہیں گے کہ ہم اس چپٹر کے اندر کیا ڈسکس کرنے والے ہیں تو وان بی وان ہم اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں ہم نے ایسے سارے فیکٹرز جو ہمیں وراست میں ملتے ہیں کہ وہ ہمارے بیسیکلی جسم کی بنیاد بنتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں وراست میں ملتے ہیں ہمارے جسم کے اندر وہ اسی کو ہی لے کے گرو اپ ہوتے ہیں ہم لوگ اگر آپ پرفارمنس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری باڈی کی پرفارمنس کیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے پہلے سٹرکچر کو جان لیں اور پھر اس سٹرکچر کے فنکشنز کو جان لیں کہ جو ہمارا سٹرکچر ہے جو باڈی سٹرکچر ہے وہ پرفارم کیسے کرتا ہے بہت ساری ڈیفرنٹ چیزوں کے اندر سائیکولوجی کا تعلق بیسیکلی جو زندہ چیزیں ہیں وہ ساری جو لائف دسک کرتی ہیں جس کے اندر ہم بیسیکلی ان کے بیہیوئر سے لیٹڈ ہے یہ ہم نے دیفنیشن کے اندر بہت ڈیٹلیسز کا ڈیسکس کیا تھا اب چونکہ جو بھی زندہ چیزیں ہیں جو بھی ہمارے چیزیں ہیں زندہ جس کے پاس زندگی ہے اس کے کردار کو سمجھنے کے لیے ان تمام کے تمام فیکٹرز کا جو مطالعہ کرنا بیسے بھی ضروری ہوتا ہے جس کے وجہ سے ہمارے ہیمن بیہیوئر کے اندر کوئی چیزیں آ سکتی ہیں یا آتی ہیں اس کے اندر اب وہ تبدیلیاں کیسی ہو سکتی ہیں وہ ہمارے عزویاتی آرگنز کے لیٹڈ بھی ہو سکتی ہیں ایکسٹرانلز بھی ہو سکتی ہیں وہ سادہ بھی ہو سکتی ہیں بہت زیادہ کمپلیکس بھی ہو سکتی ہیں اب کسی کام کی ادائیگی جو ہمارا آرگنز ہوتا ہے وہ تھوڑی سے عرکت بھی کر سکتا ہے بہت زیادہ ارکت بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے حرکات جو ہوتی ہیں وہ ہمارے جسم میں یا تو اختیاری ہو سکتی ہیں یا کہ وہ آٹومیٹک بھی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے جتنا بھی ہمارا جو انٹرنل آرگنز سسٹم ہے وہ بیسیکلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ سارے کے سارا ٹھیک طریقے سے کام کرے اب ہم جو چیز سمجھنا چاہتے ہیں جو ہم نے شروع میں ایجسٹیز کے بارے میں بات کی ہم بیسیکلی جاننا چاہتا ہے کہ ہمارا جو ہیمن بیہیوئر ہے اس پہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے ہماری باڈی ٹھیک ہے تو ٹوپک سٹارٹ کر لیتے ہیں اس میں یہ ہے کہ جو نظام عصبی ہے جسے ہم نروس سسٹم کہتے ہیں ہمارا جسم کے ان میں جتنی میں نروس کا ایک جال جو بھنا پڑا ہے جس کے وہ ہمارا پوری باڈی کریئٹ ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں نظام عصبی کہتے ہیں اور انگلیش میں ہم اس کو نروس سسٹم کہتے ہیں عصب جو نروس جو ہمارے کردار کا باعث بنتے ہونا سے ہم نروس سسٹم کہتے ہیں یہ ایک عام سی ٹرمز ہے اس کے اندر کیا چیز آتی ہے جس میں جسمانی عصب کی ساخت ساخت کی مراد کیسے ہیں بنتے کیسے ہیں ان کی مکانیت مکانیت کا مطلب ہوتا ہے فانکشنز وظائف اس کے بارے میں کیا انفومیشن لی جاتی ہے ان کا مطالعہ کرنے سے ایک سٹاڈی کرنے سے ہی ہم فردار جو انسان کا جو ایک بیہیوئر ہوتا ہے اس کے ہم لوگ سائنٹیفک کے لیے ایک ایک ایسپلینیشن دے سکتے ہیں اگر ہم اس کی سٹاڈی کے اندر نروس سسٹم کی سٹاڈی کے اندر ہم اگر جو ہمارا برین ہے برین سٹرکچر اور برین کے فانکشنز کو بھی سمجھ لیں تو ہمارے بیسیکلی تو ہم نے ڈسکس تم دماغ کرنا نا برین ہی کرنا ہے ہمیں پتا ہے کہ وہ ایک بیسیک اکائی ہے ہماری جسے ہم کے اندر ہر طرح کے کام کرنے کے لیے ہر چیز کا پریٹ فارم پر پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہمارا برین ہی ہوتا ہے اس لیے یہ ساری چیزیں ہم نے اس کے اندر نگم تو یہ اپنے ایک سٹرکچر آ رہا ہے جس کے اندر ہم نے جو اس ٹوپک کے اندر پڑھنا ہے ہم نے وہ چیزیں کیا ہیں نروس سسٹم کے اندر بیسیکلی دو بیسیکلی نروس سسٹم کو دو پارٹس کے اندر ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ایک کو پی این ایس کہتے ہیں ایک کو سی این ایس کہتے ہیں سینٹر نروس سسٹم ہوتا ہے اور پیریفرل پیریفرل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیریفرل کا یہ مطلب ہے کہ جو چیزیں الگ سے لگائی جاتی ہیں فرام پل ایک چیز دیکھ لیں دماغ ہے نا بہت ساری چیزیں دماغ کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں تو جتنی بھی اٹیچمنٹ کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں ٹھیک ہے فرام پل ماؤس ہو گیا کی بورڈ ہو گیا اپنے سپیکر ہو گیا آپ کا مایک ہو گیا تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں پیریفرل ڈیوائیسز کھلاتی ہیں اسی طرح ہی کچھ چیزیں جو دماغ کے ساتھ جو نروس سسٹم کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں جا کے اس کو ہم کہتے ہیں پیریفرل کہتے ہیں اردو میں ذرا تھوڑا سے نام اس کے ڈیفرنٹ ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اسپیننگ کرتا جب چیزیں کینے تو دو بیسک نظام ہو گئے آپ کے پی این ایس ہو گیا اور ایک سی این ایس ہو گیا تو سی این ایس نہایت امپورٹنٹ آپ کے پیپر پوائنٹو بھی اس سے بھی ٹھیک ہے اور اس کے اندر سے بھی کچھ ٹاپکس آپ کے آ سکتے ہیں سینٹر نروس سسٹم کے اندر ہمارے پاس دو چیزیں ہیں ایک برین ہے ایک سپائنل کارڈ ہے سپائنل کارڈ آپ کا جو دماغ جو حرام مغز ہوتا ہے جسے آپ کہتے ہیں وہ سارا کیا ہے سپائنل کارڈ کلاتا ہے بہت امپورٹنٹ ہے پیپر پیل کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں مزید اس کو فردر کلاسیفائی کیا گیا ہے سومیٹک نوز ایس این ایس بھی کہتے ہیں اوٹو نومک نوز کچھ ایسی چیزیں جو بدنی نظام ایس بھی اوٹو میٹک اوٹو نومک بھی ہوتی ہیں ملکہ خود کار طریقے سے وہ کام کر رہی ہوتی ہیں فردر ان کو کلاسیفائی کیا گیا ہے ہم جتنے بھی ٹاپکس ہوں گے ان کو ون بے ون ڈسکس کرتے جائیں گے تو ہم جو چیزیں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ پیریفل نوز سسٹم کو لے کے ہم لوگ ڈسکشن سٹارٹ کریں گے اپنی تو جو پیریفل نوز یہ ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے جس کے اندر ہم کیا کہتے ہیں جو تمام ہمارا جو جسم ہوتا ہے وہ ایک گچھے ایک جال کی طرح بھنا ہوتا ہے ہمارے اندر ٹھیک ہے اور یہ کیا کہتا ہے یہ سی این ایس کے اردگرد ہوتا ہے ٹھیک ہے سینٹر نوز سسٹم جو ہمارا ہوتا ہے اس سب کو یہ گھیرے میں لیا ہوتا ہے اس کو پرٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے یا اس کو چار دواری اس کی راؤنڈ کیا ہوتا ہے اس لیے اسے ہم لوگ محیطی محیط کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ آہاتہ کیا ہوتا ہے اس چیز کو نا باؤنڈری بنا کر رکھتا ہے یہ بیسیکلی کیا کر رہا ہوتا ہے ایک پلیٹ فارم دے رہا ہوتا ہے جس کے وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں جو بھی جو بھی منٹل پوسیسز ہوتے ہیں اس کے ذریعے ہم اس کو کر رہا ہوتے ہیں دو کچھ چیزوں کے اندر بار دو طرح کے نظام نوز سسٹم تھے ایک سومیٹک تھا ایک آٹرومک تھا ایسی چیزیں جو نظام کے اندر وہ جو آساب شامل ہو تو وہ نرس شامل ہوتی ہیں جو جسم کو اندرونی یا بیرونی طوبے مزاسے کرنے والے مہیجاز سے اسبی لہریں دماغ کے طرف اور دماغ سے آنے والے پیغامات کو جسم کے مطلی اطاق کے طرف بیٹی ہیں جتنی بھی سینسیشنز ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ ساری ساری اس کے اندر آتی ہے اب اس کو انونٹ کرنے والے یا اس کو دریافت کرنے والے جو بندہ تھا اس کا نام سرچالس بیل تھا ٹھیک ہے یہ ایک دماغی طور ایک سرجن تھا ٹھیک ہے جس نے دماغ کی سرجری کے دوران اس چیز کو محسوس کیا کہ جو تمام جسم میں آساب ایک خاص جو تنظیم میں ہوتے ہیں ملکہ ارگنائز طریقے سے جو چیزیں ہوتی ہوتی ہیں اس کو اندر ہم کر رہے ہوتے ہیں اب یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ سپائنل کارڈ کے سراؤنڈنگ میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس سراؤنڈنگ سے ہوتے ہوئے کہاں جاتی ہیں بریندر جاتی ہیں اب یہ جسم کے مختلف حصوں میں جو ان کے ان نفس کی جو شکلیں ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں اور ان کے ساتھ جو ہوتی ہیں وہ سائے سارے کیا ہے بیسک ایک جیسے ہی ہیں آج کا جو ٹاپک ہے یہاں تاک یہ ہے اسے نیکس ٹاپک جو ہم سٹارٹ کریں گے وہ انشاءاللہ سٹرکچر آف نیوران پہ ہوگا جو کہ بہت امپورٹن ہے پیپر پوائنٹ ہوگی اس بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ